بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو ابھی ہم نے کچھ عبارت پڑی ہے اس کے آگے بھی عبارت ہے تو آج کے سبق میں ہم یہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کی صفات مصنف نے سات ذکر کی اس سے پہلے سات صفات کا ذکر کیا تو آخر میں بیسے تو بارہ امور اب تک ذکر کر دیئے لیکن آخری سات صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں وہ آخری سات امور جو ہیں وہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور وہ متفق علیہ ہیں ماتوریدیا اور اشائرہ دونوں کی یعنی اشائرہ بھی ان صفات کو مانتے ہیں اور ماتوریدیا بھی تو صفات ذاتیہ سبعہ یہ متفق علیہ ہیں جو کہ یہاں پر بارہ امور ذکر کیا ان میں سے آخری جو ساتھ ہیں وہ سب کے سب متفق علیہ ہیں ہاں متفق علیہ جب انہوں نے یہاں پر کہہ دیا تو ہم آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ ایک صفت وہ بھی ہے جو ماتوریدیا اور اشائرہ کے مابین مختلف ہی ہے یعنی صفت تکوین تو صفت تکوین کو ماتوریدیا تو صفت وجودیا قائمہ بزات ہی تعالی مانتے ہیں جیسے کہ تمام صفات کو مانتے ہیں لیکن اشائرہ صفت تکوین کو صفت حقیقیہ نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صفت تکوین صفت اعتباریہ ہے اور صفت تکوین صفت اعتباریہ ہے وہ قدرت اور ارادہ کی جانب راجر ہے وہ مستقل کوئی صفت نہیں ہے اس لیے صفت تکوین میں اختلاف ہے جو کہ آٹھویں صفت ہے ماتوریدیا کے نزدیک اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ آٹھ ہیں تکوین بھی ان میں شامل ہے لیکن اشائرہ کے نزدیک اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ ذاتیہ وہ ساتھ ہیں جن کا ذکر اب تک یہاں پر ہوا ہے یہ متفق علیہ ہیں اور تکوین میں ان کا اختلاف ہے اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَهَذَا آخِرُ السِّفَاتِ ذَاتِيَا السَّبْعَ یہ آخری صفاتِ ذاتیہ السَّبْعَ مُتْعَلْمُتْفَقْ عَلَيْهَ جن پر اتفاق ہے یا یہ کہو ہادہ اشارہ ہے انہو علیم کی طرف کہ یہ علیم اللہ کا علیم ہونا یہ صفاتِ ذاتیہ السَّبْعَ متفق علیہا کی آخری صفت ہے یعنی جو متفق علیہ صفت ہے ان میں آخری صفت تھی یہ بارحال جو متفق علیہ صفت ہے ابھی تکوین کو ہم چھوڑتے ہیں وہ مختلف ہی ہے ان صفاتِ ذاتیہ سبعہ کو صفاتِ معانی بھی کہتے ہیں صفاتِ ذاتیہ بھی کہتے ہیں ان کو صفاتِ معانی کیوں کہتے ہیں تو ان کی وجہ تسمیہ صاحبِ کتاب بیان کرتے ہیں صفاتِ ذاتیہ کیوں کہتے ہیں وجہ تسمیہ صاحبِ کتاب بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وَتُسَمَّ بِسْصِفَاتِ المعانی ان متفق علیہ صفات کو صفاتِ معانی بھی کہا جاتا ہے وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ذاتیہ اور صفات ذاتیہ بھی کہا جاتا ہے اب وجہ تصمیح بتا رہے ہیں ان کا نام صفات ذاتیہ صفات معنویہ رکھا گیا ہے کیوں لکونہ معانیہ معانویہ اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ صفات سب کے سام معانی ہیں جب معانی ہے تو معانی کی وجہ سے ان کو معانویہ کہہ دیا جاتا ہے قائمتاً بزاد اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے منفق نہیں ہوتی ہے بتقاضع ذات بالعجاب ان کا ثبوت ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے کبھی انفقاق نہیں ہوتا اور نہ ہوگا کبھی نہ ہوا کبھی اس لئے ان کو صفات ذاتیہ بھی کہا جاتا ہے تو ان کا نام صفات ذاتیہ معنویہ کیوں رکھا گیا تو وجہ تصمیح معلوم ہو گئی فرماتے ہیں ان کا نام ذاتیہ معنویہ رکھا جاتا ہے کیوں لیکنہ معانیہ کیونکہ یہ صفات معانیہ ہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے لا تنفق عنہ اس سے جدہ نہیں ہوتی صحابی کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھئے صفات کا ثبوت ہم نے کیا آپ تک صفات سے بحث کی ان تمام صفات کا اللہ رب العزت کے لئے ثابت ماننا یہ تمام اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے صفات کو ثابت ماننا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے رہے اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے فرقیں تو انہوں نے ان صفات کا انکار کیا مثلا جمہور باطنیہ جو اپنے آپ کو باطنیہ کہتے ہیں تو جمہور باطنیہ وہ تو ظاہر کو مانتے ہی نہیں ہیں اگر کہیں پر ظاہر میں آیا اللہ علیم اللہ علیم ہے کہیں پر آیا وہ قدیر ہے تو وہ ظاہر کو مانتے ہی نہیں SAW کہتے ہیں کہ ان کا ایک باطنی مانا ہے تو ظاہر میں کوئی قدرت اور صفت نہیں ہے اس لیے جمہور باطنیہ ان تمام صفات کے انکار کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کا ثبوت اللہ کے لیے نہیں ہے بات سمجھائی انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بندے کو بھی عالم کہا جاتا ہے بندے کے لیے علم ہے بندے کے لیے قدرت ہے بندے کے لیے حیات ہے جب بندے کے لیے یہ ساری صفات ہیں تو اللہ رب العزت جن چیزوں کا اطلاق بندوں پر جائز ہے ان چیزوں کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے چونکہ وہ ظاہر کے قائل ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ بندوں پر اطلاق ان چیزوں کا ہوتا ہے یہ مجازن ہے بندوں کی طرف ان کی نسبت مجازن ہے اور اللہ رب العزت کی طرف ان صفات کی نسبت وہ حقیقتن ہے وہ اس کی صفات حقیقیہ قدیمہ ہیں اس کی ذاتیاں ہیں اور بندوں کی صفات صفات حادثہ ہیں یہ نہیں سمجھا اس لیے انہوں نے بس اتنا سمجھا کہ بندے بھی ان صفات سے موصوف ہیں اور جن چیزوں کا اطلاق بندوں پر جائز ہے ان کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے اتنا انہوں نے سمجھا تو انہوں نے کہا وَقَالَ مُسَنِّ فَرْمَاتِيْا وَعَلَمْ آپ جان لیجئے انہا اس بات صفات اللہ تعالی مذہب و جمعیع اہل سننہ تمام صفات کا اس بات یہ تمام اہل سننہ و جماعت کا مذہب ہے وَقَالَ جُمْهُرُ الْبَاطْنِيَا بِنْكَارِهَا كُلِّهَا اور جمہورِ باطنیہ نے ان تمام صفات کے انکار کا قول کیا ہے حتی قالو یہاں تک کہ انہوں نے کہا کُلُّ مَا يَجُوزُ اِطْلَاقُهُ عَلَى الْخَلَاقِ ہر وہ چیز ہر وہ صفت ہر وہ عمر جس کا اطلاق مخلوق پر جائز ہے لا يَجُوزُ اِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ تعالی اس کا اطلاق اللہ رب العزت پر جائز نہیں ہے انہوں نے یہ کہہ دیا وَزَهَبَتْطَعِفَتُمْ مِنْهُمْ اور جمہورِ باطنیہ ہی میں سے ایک گروہ اس بات کی طرف چلا گیا کہ انہوں لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصْمَ وَالصِّفَاتِ اللہ رب العزت پر اصمہ وصفات کا اطلاق نہیں ہوگا اِلَّا مَا تَرِيقُهُ السَّلْبِ مگر اس طریقے سے مگر سلب کے طریقے سے مگر اس طریقے سے کہ جو سلب ہے یعنی سلب کے طریقے ہی سے اطلاق ہو جائے گا اطلاق ہو سکتا ہے ایجاب کے طریقے سے اطلاق نہیں ہوگا لہذا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم یہ تو نہیں کہ سکتے اللہ موجود اللہ موجود ہے یہ نہیں کہیں گے لیکن یہ کہیں گے اللہ لَيْسَ بِمَعْدُومِن سلب کے طریقے پر کہیں گے اللہ حجن تو نہیں کہیں گے یہ کہیں گے اللہ لَيْسَ بِمَجِّتِن اللہ علیمن نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے اللہو لیسا بجاہلن اللہو قدیرن نہیں کہیں گے کہیں گے اللہو لیسا بعاجزن اس طرح سے یعنی طریقے سلب سے طریقے سلب اطلاق کر سکتے ہیں طریقے اجاب اطلاق نہیں کر سکتے بہت سمجھ میں آئے بچوں فرماتے ہیں باطنیہ ہی میں سے ایک گروہ اس بات کی طرف چلا گیا اللہ رب العزت پر اصمہ اور صفات کا اطلاق نہیں ہوگا اللہ ما طریقہ سلب مگر اس طور سے مگر بطریق سلب مگر بطریق سلب دونال اجاب اجاب کے طریقے پر نہیں فقالو تو انہوں نے بولا یہ بولے لا نقولو ہم نہیں کہیں گے انہو موجود بل نقول انہو لیسا بمعدوم ولا نقول انہو حی ہم نہیں کہیں گے کہ وہ موجود ہے بلکہ ہم کہیں گے وہ معدوم نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے کہ وہ حی ہے علیم ہے قدیر ہے بلکہ ہم کہیں گے لیکن نقول لیکن ہم کہیں گے اللہ میت نہیں ہے وہ جاہل اور عاجز نہیں ہے یہ کہہ دیں گے بارحال یہ اپنی اپنی ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ موجود بلکہ کیا کہیں گے ارے بھئی آدم کی جب نفی ہو جائے گی تو معدوم کی نفی کرنے سے وجود کا ثبوت تو بیسی ہو جا رہا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ صفات کا ثبوت ہم نہیں مانتے اس طور سے کہہ دیں گے تب بھی تو صفات کا ثبوت ہو رہا ہے بھئی آدم کی نفی کرنے سے بھی ثبوت ہی ہوتا ہے بات سمجھائی بچو لیکن انہوں نے یہ بات ذہن میں نہ رکھی کہ ثبوت اس صورت میں بھی ہو رہا ہے وَجَبْ وَزَّتِ الْكَرْرَامِيَا اور تیسرا فرقائنی میں سے کررامیہ ہے کررامیہ نے اللہ رب العزت کی صفات مانی تو لیکن صفات کا حدوث مانا جائز قرار دیا کہ اللہ رب العزت کی صفات حادث ہیں ان کا زوال ممکن ہے تو جب حادث انہیں مان لیا تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم بھی مانتے ہیں تو حوادث کا قیام ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جائز قرار دے دیا ما عز اللہ تعالی کررامیہ نے وَجَبْ وَزَتِ الْكَرْرَامِيَا کررامیہ نے حدوثِ صفات اور زوالِ صفات کو جائز قرار دیا ہے وَشَبَّحَتِ الْمُشَبِّحَةِ اور ایک فرقہ مشبِّحہ ہے اس نے اللہ کی صفات کو صفاتِ خلق سے تشبیدے دی اور کہا اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے جس طریقے سے بندوں کی صفات حادث بیسے اللہ کی صفات حادث جس طریقے سے بندہ کی صفات پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے یہاں پر بندے کی صفات تو عطائی ہیں اللہ کی صفات عطائی اگر مانیں گے تو کہہاں سے مانیں گے بہرحال انہوں نے صفاتِ الٰہی کو صفاتِ خلق سے تشبیدی اور انہوں نے کہا اللہ کی صفات صفاتِ خلقی طرح ہیں ماذ اللہ تعالی وَشَبَّحَتِ الْمُشَبِّحَةِ مشبِّحہ فرقہ نے اللہ کی صفات کو صفاتِ خلق سے تشبیدی وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَ انْ تَقُونَ صِفَاتُهُ تَعَالَ مَعَانِيَ وَرَا اَزَاد مُعْتَزْلَا نے بھی صفات کا انکار کیا لیکن اس مانا کر وہ اللہ رب العزت کو عالم مانتے ہیں حی مانتے ہیں قدیر مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن عالم بلا علم مانتے ہیں عالم تو مانتے ہیں لیکن علم کا ثبوت نہیں مانیں گے کیونکہ عالم تو اللہ کی ذات ہی ہے لیکن علم الگ سے ثابت نہیں مانتے حالانکہ آپ جانتے ہیں بچو کہ کسی بھی مشتقہ مشتقہ حمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماخذِ اشتقاق ثابت ہوتا ہے زید اگر عالم ہے تو عالم تب ہی ہوگا جبکہ وصفِ علم اس کے لئے ثابت ہو بغیر ماخذِ اشتقاق کے ثبوت کے کسی بھی مشتقہ ثبوت نہیں ہو سکتا ہے مشتقہ حمل درست نہیں ہو سکتا ہے تو موتزلہ نے اللہ کو عالم تو مانا لیکن بغیر علم کے متکلم مانا لیکن کلام کا مانا کوئی تک تو قدیر ایسے اللہ رب العزت کو قادر مانا لیکن بغیر قدرت کے یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ قادر ہے قدرت نہیں ہے قدرت کے بغیر قادر کیسے ہو گیا کہ خیر بڑی ایسی بلعجبیاں ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں ہر چھوٹا بڑا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں مشتقہ حمل اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ ماخذ اشتقاق کا ثبوت نہ ہو کوئی بھی ذارب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے صفتِ ضرب ثابت نہ ہو تو پھر عالم بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے اگر علم کے بغیر عالم ہے تو عالم ہے اور علم ہے نہیں تو علم نہیں ہونے کا مطلب جہل ہو جائے گا جیسے یہ کہا گیا اس سے تو تمہارے قول سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل ہو مطلب جہل کا ثبوت ہو جب علم نہیں ہے تو وہ کرے نہیں ہم اس معنی کر نہیں کریں ہم نے تو اس معنی کر کہا کہ صفتِ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ عالم تو ہے لیکن کوئی بھی معنی وصفی معنی صفت ذاتِ باری تعالیٰ پر زائد نہیں ہے تاکہ تعدد قدام اللہ سے نہ آ جائے الگ مانے ایک معنی زائد ذات پر مانے تو یہ سب کے سب قدیم ہوں گے تو تعدد قدام لازم آگا تعدد قدام سے بچنے کے لئے ہم نے یہ کہا اللہ عالم تو ہے علم نہیں ہے قادر تو ہے قدرت نہیں ہے بات سمجھائی تو فرماتے وان کرت المعتزلہ معتزلہ نے انکار کیا اس بات کا انتکونا صفاتہو تعالیٰ معانی وراء الزات کیا اللہ رب العزت کی صفات ایسے معانی ہو جو ذات سے علاوہ ہوں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہوں غیر ذات ہوں یا وراء الزات ہوں ما وراء الزات ہوں ذات سے ما سوا ہوں ودعت اور انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا انہو عالم بلا علم اللہ رب العزت عالم تو ہے لیکن علم کے بغیر قادر ہے بغیر قدرت کے وحاق دا فی سائری صفات اسی طریقے سے سائری صفات میں انہوں نے کہہ دیا سوائے کلام اور ارادہ کے کلام اللہ رب العزت متکلم ہے کلام سے یہ مانتے ہیں لیکن کلام کا معنی انہوں نے بدل دیا کلام کا معنی یہ نہیں معنی کہ کلام اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے بلکہ انہوں نے کیا کہا کلام اللہ تعالی متکلم ہے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے اس کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجاد حروف فیل غیر کر دیتا ہے یعنی لسان جبریل پر قلبِ رسول پر لوحِ محفوظ میں وہ پیدا فرما دیتا ہے اس اثبات و حروف کو اسی حروف و اثبات کو پیدا کر دینا ایجاد الحروف فیل غیر کا معنی ہی اللہ کے متکلم ہونے کا ہے تو اس معنی کر انہوں نے کلام کو حادث مان لیا ایسی ارادہ کو انہوں نے اللہ رب العزت کے ارادہ ہونے کا کہ اللہ تعالی مرید ہے ارادہ فرمانے ماتا ہے تو ارادے کا معنی انہوں نے یہ نہیں معنی کہ صفتِ وجودیہ ہے قائم ہے جو تخصیص کو واجب کرتی ہے یہ نہیں معنی بلکہ ارادے کا معنی کیا معنی کہ اللہ رب العزت اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہے صاحی نہیں ہے بھولنے والا نہیں ہے اور بندے کے فعل کا ارادہ کرنے کا مطلب انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت بندے کو حکم دے دیتا ہے یعنی ارادہ بے معنی امر بتا دیا وہی فرماتے ہیں سوائے کلام و ارادہ کے فعتبروہما معنیین کلام و ارادہ کو دو معنی سے تعبیر تو انہوں نے کیا کہ وہ دونوں معنی ذات کے علاوہ ہیں لیکن کہا دیا محدثین وہ دونوں حادث ہیں غیر قائمین بزاتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہیں ملکہ ان کا معنی وہ ہے جو کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ان کے طرف سے والکل باطل صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ سارے فرقے اپنے اپنے عقیدوں میں باطل ہیں کیوں؟ لے قیام دلیل نقلی والعقلی علا خلافی کیونکہ ان تمام فرقوں کے معتقد کے خلاف پر دلیل عقلی بھی قائم ہے اور دلیل نقلی بھی قائم ہے اس لئے ان تمام کے معتقدات تمام کے نظریات باطل ہیں آج کی گفتو بچو ہی پر خیال